چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب میرے قدرت کی نشانیاں تھی میرے قدرت پر دلالت کرنے والے معاملات تھے چنانچہ اے مجابر تو لسید دعوت کے دعوت علیہ السلام کے لئے وَعَلَّمْنَا حُسَنَةَا اور دعوت علیہ السلام کے لئے اب دوسری چیز کا بیان کیا جا رہا ہے کہ دعوت علیہ السلام کے لئے ان کے علاوہ اور کیا تھا وَعَلَّمْنَا حُسَنَةَا تَلَبُوس اور ہم نے ان کو سکھایا سنات کس چیز کیلئے سنات وہ جو ہے زیرہ بنانے کی سنات ہم نے ان کو سکھا دیا یعنی دعوت علیہ السلام کو ہم نے زیرہ کے سنات لوگوں کے لئے نفع کے لئے ہم نے سکھا دی اور زیرہ سازی کی یہ مثال تھی کہ ورنہ اس سے پہلے لوہے کے ٹکروں کا استعمال ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر نیامت کے طور پر دعوت علیہ السلام کے لئے ایک نیامتی عطا کی کہ وہ لوہے کو اگر ہاتھ لگاتے تو لوہہ بالکل نرم ہو جاتا جس طرح سے آٹا ہوتا ہے گندہ ہوا آٹا کیسا نرم ہوتا ہے آپ چاہے تو اسے لمبا کر دیں آپ چاہے تو اسے گول کر دیں آپ چاہے تو اسے مختلف انداز میں اس کو ڈھال لیں سانچ لیں سانچے میں بنا لیں اس کو تو گل گل آٹے کے طرح ہوتا جیسا چاہتے تھے ویسا بنا دیتے تو لوہے کی مثال دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہہ آنے کے بعد بس اسی طرح سے ہو جاتا تھا کہ لوہے کو گیا کہ آٹے کے معنی میں ہو جاتا تھا آپ جیسا چاہتے ویسا کر لیتے تو آپ لوہے کو گیا کہ لوہہ آنے کے بعد جب وہ آٹا بن گیا آٹے کے طرح بالکل نرم اور ملائم بن گیا تو آپ اس کو جیسا چاہتے کر لیتے تو آپ اس سے زرہ بناتے تھے یعنی جنگی لباس آپ اس سے جنگی لباس بناتے تھے تاکہ وہ تمہارے لئے فائدہ ہو لیے تاکہ لوگ پہنے یعنی لباس بنا بنا کر جو ہے آپ بیچتے تھے اور کہا گیا ہے کہ جو سناتکاری میں یعنی زرہ بنانے میں جنگی لباس بنانے میں سب سے پہلے دعوت علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نہیں یہ سناتا تھا کہ ان سے پہلے یہ اس لباس کا تصور نہیں تھا اس سے پہلے یہ ضرور ہے کہ لوگ لڑتے تو لوہے وگر پتر باری طور پر جو ہے اپنے جسم میں ڈھاپ لیتے تھے لیکن بازابتہ طور پر ایک لباس کے شکل میں یہ نہیں تھا تو دعوت علیہ السلام کو لوہے کے سناتکاری عطا کی زرہ کے سناتکاری عطا کی لوہے کے ذریعے سے وہ زرہ بنایا کرتے تھے اور لوگوں کے لئے فائدہ تھا تمام لوگوں کے لئے لِتُحْسَنَاكُمْ تاکہ یہ لوگ محفوظ رہیں جنگوں میں بِتَحْتَانِیتِ لِدَاوُد وِبِالْفَوْقَانِیتِ یہاں پر جو ہے لِتُحْسَنَا وَلِيُحْسَنَا دو طریقے سے پڑھا گیا ہے من باسکم من حربکم ما آدائکم فَهَلْ أَنْتُمْ يَأَهْلَ مَكَّةِ شَاکِرُونَ تو تمہارے لئے زرہ بنانے کا جو عمل ہے میں نے دعوت علیہ السلام کو ہم نے سکھایا چنانچہ ان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ان سے یہ تم کو طریقہ ملا کہ تم بھی زرہ بناو لوہے کے ٹکروں کا استعمال کرو چنانچہ جو ہے تمہیں شکر ادا کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنگوں میں بچا رہا ہے دشمنوں کے حملوں سے تو دعوت علیہ السلام کی طرف یہ زمین لوٹ رہی ہے لِتُحْسَنَا وَلِيُحْسَنَا كُمْتَا کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو زمین لبوس کی طرف راجی ہوگی اس صورت میں ترجمہ ہوگا تاکہ یہ زرہ تمہاری حفاظت کرے تمہیں فائدہ پہنچائے تو کیا اہلِ مکہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کروگے یعنی میری نعمتوں کا اور رسولوں کے صداقت پر یقین نہیں کروگے تو رب تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس کے ذریعے سے بتایا کفارِ مکہ کو کہ تم اس زرہ کے ذریعے سے تم محفوظ رہتے ہو دشمنوں کے حملوں سے تو فَحَلْ أَنْتُمْ يَا أَحْلِ مکہ شاکرون تو ان چیزوں پر کیا تم شکر ادا نہیں کروگے نعمتی جو میری نعمت ہے تم پر تصدیق رسول اور رسول کی رسالت کو تصدیق کر کے حضور کی نبوت کا اقرار کر کے تم اسے شکرہ نہیں ادا کروگے اے اشکرونی بزالکہ یعنی تم سب میرا شکر ادا کرو اس کا شکر یوں ادا ہوگا کہ تم میرے نبی پر ایمان لاؤ میرے نبی پر اگر تم نے ایمان لیا تو گویا کہ تمہارا شمار میرے شاکرین بندوں پر ہوگا میرے شکر گزار بندوں پر ہوگا تب یہاں تک جو بات چل رہی تھی اب تک دعوت علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا اب اس کے بعد جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے